ہیلو فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی آپ کو کون سا لنس ہے یا آپ کی لنس ریکوارمنٹ کون سا یہ ہے سب سے داداد مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے زندگی میں آج تک ہیلو فرنڈز میرا نام ہے عدیل اکرم اور میں پچھلے آٹھ سال سے ویڈنگ فٹوگرافی کر رہا ہوں اور سب سے زیادہ جو مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے وہ ایک ہی سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ کون سا لنس یوز کرتے ہیں اس پکچر کو لینے کے لیے اور کیا آپ کی لنس کی کیا کیٹیگری ہے لنس کی کیا کلیکشن ہے تو وہ سب سے یہ سوال بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ویڈنگ فٹوگرافی میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے لنس یوز کیا جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لنس کے ساتھ ہی پورا ایونٹ کور کیا جا سکے سب سے امپورٹنٹ تو یہ بات ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لنس ہے کیا بسیقلی کائنڈ آف لنس کیا ہے آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو کائنڈ آف لنس میں الٹرہ وائڈ اینگل لنس ہیں وہ ہوتے ہیں جس طرح جب آپ کوئی بہت آرکیٹیکٹ کی انٹیئر کی فٹوگرافی کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت وائڈ اینگل لنس چاہیے ہوتے ہیں جیسے 14mm ہیں 16mm ہیں اور وہ بلکل وائڈ اینگل پکچرز دیتے ہیں آپ کو بڑی بڑی فوٹوز دیتے ہیں آپ کو یعنی کہ آپ ایک ایریا پر کھڑے ہوکے بہت بڑا ایریا کور کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کے بعد وائڈ اینگل لنس جو سمپل وائڈ اینگل لنس ہوتے ہیں جیسے کہ 24mm جیسے یہ پکچرز آپ کو دیکھ رہے ہیں میں نے 24mm سے پکچرز کور کی ہیں اس کے بعد سٹینڈرڈ لنس سٹارٹ ہوتے ہیں سٹینڈرڈ لنس جو کےٹ جیسے ہیں جو کہ کیمرا کے ساتھ آتے ہیں دوسرا تینک سٹینڈرڈ لنس سٹرو سٹینڈرڈ لنز 24mm 정이ٹ کی تیمی و Bienہ سٹینڈرڈ لنز جیسے ہیں یہ لنز جیسے کہ کیمرا کے ساتھ لگتا ہے مطلب یہ سٹینڈرڈ لنو ، یہ سٹینڈرڈ لنز سے کہند سے ہر طرح کام کیا جا سکتا очень لیکن یہ پوری طرح عائدlad چیزہ لنز گانونترات نہیں نہیں ہوتے ہیں سے most important جو تیلی لنز جو وائنڈنگ فٹوگرفی میں ہوتا ہے وہ سامٹی 200 اور اس کے بعد سپر تیلی فوتا لینس سپر تیلی فوتا لینس وہ ہوتا ہے جو آپ کو کافی دور سے آپ بناتے جیسے ائر کراف کی پکچر بنانی اپنے برڈ فٹوگرافی کرنی تو اس کے لیے فاکل لین آپ کو بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے 600 mm 400 mm یہ ہوتی ہے اپنے کسی ایک سبجیکٹ کو ٹارگٹ کر سکتے اور لینس کے اندر بیسکلی ہوتا کہ لینس کا کام کیا ہوتا ہے لینس کے اندر دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے فوکل لیندھ جیسے کہ 16mm 24mm 30mm 35mm 50mm 85mm اس طرح کے جو آپ نمبر دیکھتے ہیں وہ بیسکلی لینس کی فوکل لیندھ ہوتی ہیں جیسے 200mm 400mm 600mm یہ فوکل لیندھ ہے جس جو کہ کسی بھی لینس کی ہوتی ہے فکس فوکل لیندھ ان لینز کی ہوتی ہے جو کہ پرائیم لینز ہوتے ہیں جیسے فکس فوکل لینز کے لینز ہوتے ہیں جیسے 50mm most famous lens ہے جو ہر جگہ پر یوز کرتے ہیں بلر بیگرونڈ لینے کے لیے اور اس کو اپرچر ڈاؤن کر کے تو اس کے ساتھ کام کریں دوسرا اپرچر لینز کے اندر اپرچر ہوتا ہے اپرچر کا کام ہوتا ہے کتنی بیگرونڈ کو بلر کرنا ہے یا آپ کو shallow depth of field دینی ہے یا deep depth of field دینی ہے مطلب اگر آپ ایک سنری کی فوٹا بنا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپرچر بہر ٹائٹ چاہیے مطلب آپ کو اپرچر اپوکسیمیٹلی 11 16 یا 8 اپرچر اس طرح کا اپرچر اس اس رینج میں اپرچر چاہیے اور جب آپ کسی کا پوٹرٹ بنا رہے ہیں تو پوٹرٹ کے اوپر اپرچر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو blur background لینی ہے کسی بھی پکچر کی تو وہاں پہ آپ کا aperture 2.8 1.8 1.2 اس سیریز کے جو اپرچر ہیں وہ وہاں پہ پکچر بہت exact اور بڑی شاندار فوٹا دیتے ہیں جس میں background پوری طرح blur ہوتی ہے اور ایک بڑا اچھا portrait نظر آتا ہے یہ portrait lenses میں یہ series آتی ہے آگے aperture basically lenses کا جو ڈائے ہوتا ہے lens کتنا بڑا ہوتا ہے لینز کی کتنی opening ہوتی ہے ایک سیکنڈ یہ میرا ایک 50mm کا lens ہے اور یہ 50mm 1.4 کا lens ہے اور یہ یہاں پر اس پر پوری طرح mention کیا گیا ہے کہ 50mm 1 to the ratio 1.4 اس کا 1.4 aperture ہے اس لیے اس کی opening جو ہے وہ اتنی بڑی ہے اتنی بڑی opening ہے کہ یہ اس کو cover کر سکتا ہے اس پر نہیں لائٹ کور کر سکتا ہے اس کا پیچھے سے بھی جو area ہے وہ کافی بڑا ہے as compared to 2 سے جو lenses ہیں 1.8 series کے اس سے کافی زیادہ بڑا ہے lenses کا basically concept ہوتا ہے lens کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جو picture آنا وہ کتنی clear ہیں جیسے میں آپ کو for example ایک example لیتا ہوں lens کیا ہے ایک آئی ہے میری آنکھ ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کسی بھی subject کو یہ glasses اگر اچھے نہیں ہوں گے اس کے mirrors بالکل ہلکی quality کیوں گے تو جو مجھے image ہے وہ بالکل clear نہیں نظر آئے گا اس لیے نہیں نظر آئے گا کیونکہ میرے glasses نہیں اچھے ہیں اور جو lens ہے وہ basically camera کے لیے آنکھ ہیں camera کو وہ آنکھ دیتا ہے کہ آپ نے کیا cover کر رہے ہیں تو وہ جتنا اچھی quality کا lens ہوگا اتنی اچھی image آئے گی اتنی اچھی detail آئے گی اتنی اچھے colors آئیں گے اگر آپ ہلکے lenses use کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ use کرتے ہیں plastic body والے lenses جو ان کے پیچھے سے یہاں سے plastic ہوتا ہے یہ اس کے پیچھے جو پوری alloy body ہے وہ اس کا mount جو ہے پوری طرح alloy ہے وہ پیچھے سے جو body ہے وہ plastic body ہوتی ہے let me show you یہ دیکھیں یہ پیچھے سے جو lens ہے ایک جو lens ہے یہ لنز ہے plastic body کا اس کے پیچھے ساری plastic کی body ہے اور یہ جو دوسرا lens ہے اس کے پیچھے جتنی بھی body ہے وہ ساری steel کی ہے اور steel کی body وہ اس لیے ہے کہ یہ lens ایک coastal lens ہے اور یہ اچھا lens ہے professional level کا اور یہ جو ہے beginner level کے lenses ہیں اور beginner level کے جو lenses آتے ہیں وہ ان کے اندر plastic کی body ہوتی ہے ساری یہ بہت بڑا concept ہے جو میں نے دیکھا ہے lenses کے اندر اگر تو آپ high level کا lenses buy کرتے ہیں ایک advanced photography کے لیے تو اس کا جو mount ہے وہ totally mount جو ہے وہ لوہے کا بنا ہوتا ہے اکثر میں نے یہ دیکھا ہے lenses کے اوپر measurement سے کیسے بتا چلتا ہے کہ lens کا diameter کتنا ہے اور lens کا جو اس کا aperture ہے lens کا وہ کتنا ہے اور اس کی focal length کتنی ہے وہ اس کے اوپر mention ہوتا ہے lens اس کے اوپر اب یہ lens ہے جیسے کہ یہ ایک beginner series کا lens ہے اور یہ اس کے اوپر mention ہے 3.5 to 5.6 3.5 to 5.6 basically اس کا aperture ہے جو aperture lens کو اندر جو light آتی ہے basically وہ light 3.5 aperture پہ آئے گی یا 5.6 aperture پہ آئے گی یہ lens جو ہے وہ اس کی quality ہے ہے کہ وہ lens کے اندر light کتنی آئے گی 3.5 aperture پہ آئے گی یا 5.6 پہ آئے گی جو lenses beginner series کے ہوتے ہیں ان میں اکثر آسے ہوتا ہے 3.5 to 5.6 aperture ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ lens کے اگر تو آپ اس کو بالکل wide رکھو گے جیسے کہ یہ lens ہے یہ lens اس وقت جو ہے وہ 28 mm پہ ہے اور 28 mm پہ فولی wide ہے بالکل lens اور wide ہونے کی وجہ سے یہ lens جو ہے یہ اس وقت تو اس کی aperture value ہے وہ 3.5 ہے یعنی کہ اس کی lowest aperture value 3.5 ہے اگر میں اس lens کو گھوماتا ہوں اور اس lens کو میں 80 mm پہ لے کے جاتا ہوں تو اس کی aperture کی اس وقت جو value 5.6 ہے یعنی کہ جو lenses ہیں beginner series والے جو lenses ہیں ان کی aperture کی value constant نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ aperture بالکل exact constant یہ میرا 5D Mark 3 ہے اور میں اس کیمرے کو پچھلے کوئی 3 سال سے چلا رہا ہوں اور یہ بیسٹ کیمرہ ہے میرے لیے جس سے میں نے بہت زیادہ کام کیا اور بہت مزہ کیا اس کیمرے کے ساتھ اس کیمرے کے ساتھ ابھی اس وقت lens لگا ہوا 24-105 lens لگا ہوا اور یہ جو lens ہے یہ kit lens ہے ایک طرح جو 5D Mark 4 کے ساتھ آتا تھا یہ آئی ایس 2 series والے lens کہ یہ ایک beginner series کا lens ہے اس کا aperture constant نہیں ہے 3.5 5-5.6 ٹھیک ہے اور یہ جو ایک professional series کا سب سے پہلا lens ہے اس کا aperture بلکل constant ہے اگر 24-105 ہے اس کو 24 mm پہ رکھتا ہوں یا میں اس کو 105 پہ کرتا ہوں فل زوم کرتا ہوں یا فل وائیڈ کرتا ہوں اس کا aperture constant رہتا 4 aperture ایسا نہیں ہے کہ 5.6 پہ shift ہو گیا 3.5 پہ shift دونوں کا ڈائی وہ کافی زیادہ فرق ہے کہ وہ lens کے اندر جو setting ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ lens کتنا بڑا ہے اس کے اندر کتنی light آتی i hope میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو کچھ بھی information لینی ہے لنس کے بارے میں یا کوئی اور information لینی ہے camera related یا مجھے کچھ بتانا ہے اس پہ ویڈیو بنائیں تو پلیز کمنٹ کریں نیچے اور مجھے ڈیٹیل بتائیں کہ اگر آپ کچھ سے جاننا چاہتے ہیں کچھ فٹوگریفی کے بارے میں تو پلیز کمنٹ کریں نیچے اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے مجھے motivation ملے گی اور میں کچھ اور مزے مزے کی ویڈیو بناؤں گا با بائی